بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کچھ ہی سیکنڈز میں میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو ضرور حیران کر دے گا یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ رول رائز دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیاں ہوتی ہیں جسے بہت سے امیر ترین لوگ بھی نہیں خرید سکتے اور اگر کوئی بہت ہی امیر شخص ہوگا تو اس کے پاس ایک یا دو رول رائز ہوں گی لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے پاس ایک یا دو نہیں پوری پانسو سے زیادہ رول رائز کی کلیکشن موجود ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں برونائی کے سلطان سلطان حسن البورکیا کی جن کی سٹوری سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی شخص اتنا امیر بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی صرف گاڑیوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین کال کلیکشن موجود ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں دوستو اگر ان کی گاڑیوں کی ہی بات کی جائے تو ان کے پاس سات ہزار سے زیادہ لکشری گاڑیاں موجود ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور شخص کے پاس نہیں ہے صرف رولز رائز کی تعداد چھے سو سے زیادہ ہے دوستو سلطان البورکیا کے پاس اتنی زیادہ رولز رائز ہیں کہ اگر وہ اپنی تمام رولز رائز پر ایک دن بھی سفر کریں تو ان کو اٹھارہ ماہ لگ جائیں گے اپنی تمام رولز رائز گاڑیوں پر سفر کرنے کے لیے اور ان اٹھارہ ماہ میں وہ اور گاڑیاں بھی پرچیز کر رہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ہم سب کی فیورٹ کار فراری کے بارے میں دوستو یہ سب کی فیورٹ کار ہے لیکن سلطان صاحب کے پاس بھی اس کی بڑی کلیکشن موجود ہے سلطان صاحب کے گیراج میں چار سو پینتالیس کے قریب فراری گاڑیاں موجود ہیں جو کہ تمام فلی لوڈڈ ہیں اب اگر ہم بات کریں بینٹلے کار کی تو وہ بھی موجود ہے اور ایک یا دو نہیں بلکہ 380 بینٹلے کارز ان کے گیراج میں موجود ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت اور یونیک کلرز میں ہیں دوستو اس کے علاوہ بہت سی انٹیک کارز بھی سلطان کے گیراج میں پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں دوستو اس کے علاوہ سلطان صاحب کے گیراج میں ایسی بہت سی کاریں موجود ہیں جن پہ سونے اور ریال ڈائمنڈز کا کام ہوا ہے اور اتنا انٹیک کام ہوا ہے کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے اتنا بڑا گیراج تو ہماری ڈرینز میں بھی نہیں آتا دوستو اب اگر بات کریں سلطان کے محل کی تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے اور اتنا بڑا محل کسی اور بادشاہ کے پاس موجود نہیں ان کے محل کے اندر اٹھارہ سو سے زیادہ کمرے ہیں اور اس کے اندر اتنی لیکشریز ہیں جتنی سیون سٹار ہوتلز میں بھی نہیں ہوتی دوستو سلطان صاحب کی گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے سونے اور ہیروں کا استعمال کیا گیا ہے اور تو اور ان کے محل میں ٹو ففٹی سیون ایسے باتھروم ہے جن میں سونے اور قیمتی پتھروں کا کام ہوا ہے دوستو اگر کوئی شخص سلطان کے محل کا ہر ایک کمرہ تیز سیکنڈ کے لیے ہی وزٹ کرے تو پورا محل دیکھنے کے لیے چوبی سے تیز گھنٹے درکار ہوں گے دوستو سلطان صرف زمین پر ہی نہیں راج کرتے بلکہ آسمانوں کی اڑان بھی دیکھ کہ آپ کہیں گے واہ سلطان واہ دوستو سلطان حسن کے پاس دنیا کا مہنگہ ترین پرائیویٹ جیٹ ہے یہ جہاز سلطان نے سو ملین ڈالر میں خریدا اس پر سونے اور چاندی کا کام کروایا اور اب اس کی قیمت دو سو بیس ملین ڈالر کے قریب ہوگی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان صاحب خود ایک مائر پائلٹ ہے اور اپنا جہاز اکثر اوقات خود ہی اڑاتے ہیں اور اگر سلطان صاحب کا موڈ سونے کے جہاز پر نہ ہو تو ان کے پاس اور بھی بہت سے چھوٹے تیارے ہیں اور ہیلیکاپٹرز بھی ہیں دوستو سلطان الحسن دنیا کے امیر ترین بچاہوں میں مانے جاتے ہیں اور یہ ایک عیاش پرست انسان بھی ہیں اکثر لوگ ان کی اس عیاشی کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں دولت ہے تو اڑانی بھی چاہیے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمرس میں اپنی رائے ضرور دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ